بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بروقت مل سکیں تو آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیسن انگلیش فائیو زیرو ٹو کا لیسن نمبر نائن وٹ اس لنگویسٹکس لسانیات کیا ہے ٹاپک زیرو فور نائن انٹرودکشن تعرف لینگویج is a method of human communication زبان یا لینگویج ایک طریقہ ہے انسانی مواصلات کا انسانی رابطے کا ایدر spoken or written چاہے یہ بولی جانے والی زبان ہو یا پر لکھی ہوئی شکل میں consisting of the use of words یہ مشتمل ہوتی ہے الفاظ کے استعمال پر in structured and conventional way اور یہ ایک جو words ہوتے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بڑے structured ان کی ایک ساخت ہوتی ہے اور یہ ایک conventional way سے ہوتا ہے ایک روایتی طریقے سے یہ زبان بنتی ہے لینگویج is a method of expression or communication language کو ہم اظہار کا طریقہ یا پھر رابطے کا طریقہ یا پھر معاصلات کا طریقہ کہہ سکتے ہیں what is scientific scientific کیا ہوتا ہے scienceی طریقہ کا کیا ہوتا ہے linguistic is defined as a scientific study of language لسانیات کی طریقہ یوں کی جاتی ہے کہ یہ language کی scienceی study کا نام ہے linguistic جو ہے یہ scientific study of language ہے language کو scienceی انداز سے پڑھنے کو linguistics یا لسانیات کہتے ہیں from different viewpoints مختلف نکتہ نظر سے linguistics can be divided into several branches linguistic کو کئی شاہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے descriptive linguistics and historical are comparative linguistics descriptive linguistics وہ linguistic جس کا تعلق description سے ہوتا ہے چیزوں کو تفصیل سے افضاحت سے بیان کرنے سے ہوتا ہے and historical linguistic جس میں history بیان کی جاتی ہے history کے اعتبار سے language کو دیکھا جاتا ہے comparative linguistic ایک language کو دوسری language سے یا مختلف languages کو different languages سے compare کیا جاتا ہے bracket میں لکھا ہوا ہے if it is based on its methodology اگر methodology کے اعتبار سے دکھا جائے کہ وہ جو method ہے descriptive ہے historic ہے comparative ہے synchronic ہے diachronic linguistics synchronic کسی ایک خاص وقت کے اندر جب کسی چیز کو study کرتے ہیں اس کو synchronic کہتے ہیں اور history کے اندر مختلف اوقات پر جب کسی چیز کو study کرتے ہیں تو اس کو diachronic کہتے ہیں تو linguistic کو کسی خاص وقت میں study کرنا یا تاریخ کے مختلف اوقات میں study کرنا if it is based on its aspect of time اگر وقت کے پہلو سے دکھا جائے and phonetics phonology morphology syntax and semantics اور اسی طرح سے phonetics یعنی جو language ہے اس کو sounds کے ساتھ دیکھنا phonology morphology ان کی جو مختلف الفاظ کی جو structure بنتی ہے syntax ساخت semantics ان کے معنی if it is based on the language system language as a system اگر اس کی بنیاد language کی as a system ہے and socio linguistic language کا زبانوں کا society کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے and psycholinguistic اور نفسیات کا اور جو language کا آپس میں تعلق ہوتا ہے if it is related to or combined with the disciplines of sociology and psychology respectively اگر linguistic کو لسانیات کو society کے ساتھ sociology کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں یا psychology کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم socio linguistic یا psycholinguistic کو پڑھتے ہیں in order for a discipline to be scientific it must be characterized by three features اس خوالے سے کہ کوئی discipline کوئی شعبہ کوئی ذابطہ کوئی study جو ہے وہ scientific ہے تو اس کی تین حصوصیات ہوتی ہیں explicitness کہ یہ بڑی واضح بڑی شفاف اور بڑی تفصیل سے ہونی چاہیے systematicness اس کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے system ہونا چاہیے and objectivity اور اس کی ایک مقصدیت ہونی چاہیے تو کسی بھی language یا کسی بھی چیز کو scientific طور پر پرکھنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ وہ بڑی شفاف بڑی واضح بڑی مدلل اور بڑی تفصیل سے ہو وہ ایک منظم انداز میں ہو اور اس کی ایک مقصدیت ہو what is linguistic لسانیات جو language کا استعمال ہے یہ انسانی language کا ایک لازمی حصہ ہے یعنی language اگر انسانی language مجود ہے تو اس نے استعمال بھی ہونا ہے all languages are surprisingly similar in their basic structure حیران کن طور پر جب اس کو study کیا گیا ہے تحقیق کی گئی ہے تو تمام جو زبانے ہیں یہ اپنی بنیادی structure کے الحال سے ایک جیسی ہیں language and abstract thought are closely connected language یعنی زبان اور abstract thought ہمارے تجریدی سوچ جو ہوتی ہے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ہمارے جذبات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے تو ان کا آپس میں بڑا creepy link ہے there is a surprising increase in the number of studies about language language کے حوالے سے جتنی بھی studies ہیں ان میں حیران کن طور پر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لسانیات زبانوں کا علم ہے the systematic study of language اور یہ language کی زبانوں کی ایک systematic study ہے ایک منظم طریقے سے ایک system کے لئے حال سے study ہے جو linguistic ہے linguistic price to answer the basic questions regarding language اور linguistic جو ہے یہ کوشش کرتی ہے لسانیات زبانوں کا علم ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ زبان کیا ہے بھاشا کیا ہے زبان یا بھاشا کیسے کام کرتی ہے مختلف جو زبانے ہیں ان میں کیا چیز مشترکہ ہے انسانی زبان انسانی بھاشا جانور کی بھاشا سے کیسے مختلف ہے ایک بچہ کیسے بولنا سیکھ جاتا ہے کوئی بھی شخص کیسے لکھ لیتا ہے اور کیسے اس کا تجزیہ کر لیتا ہے ان 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 لکھا جاتا ہے اس کو کیسے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور زبان وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلتی جاتی ہے اور لینگویج کے اندر جو طبقاتی فرق ہوتے ہیں مختلف طبقے ہوتے ہیں میڈل کلاس ہوتا ہے لوئر کلاس ہوتا ہے ایلیٹ کلاس ہوتی ہے تو وہ ہمیں لینگویج لوئر کلاس کی ہے یہ میڈل کلاس کی ہے یہ پھر ایلیٹ کلاس کی ہے لینگویج زبان کا علم بھاشاں کا علم یہ لینگویج کی سانٹیوک سٹڈی ہے اور جب ہم لینگویج کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی خاص لینگویج نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبان بھاشاں بولی جاتے ہیں وہ ساری کے ساری اس میں آئیں گے لینگویسٹک is concerned with human language as a universal recognizable part of the human behavior and human faculties perhaps one of the most essential parts of the human life as we know it and as one of the far reaching of human capabilities in relation to the whole span of mankind's achievements linguistic کا تعلق human language as a universal and recognizable part of human behavior جو انسانی behavior کا universal afaqi اور پہچان رکھنے والا حصہ انسانی behavior کا رویہ اور انسان کے اندر جو صلاحیت ہیں اس کا afaqi یعنی پوری دنیا کے اندر جو مانا جاتا ہے اور جو جان پہچان والا حصہ اس کو ہم linguistics کہتے ہیں پرہیپس یعنی انسانی رویہ انسانی صلاحیت وں زندگی میں جتنی بھی achievements کرتا ہے ان میں جو سب سے بڑی achievement ہے وہ زبان کا سیکھنا اپنی language کا سیکھنا ہے linguistics versus polyglot linguistics کسی خاص لینگویج کے اندر مہارت اصل کریں یا اس کا practical knowledge اصل کریں کسی خاص لینگویج کا نہیں linguistic تمام زبانوں کا علم ہے linguistics studies the ways in which language is organized to fulfill human needs لسانیات کے اندر جو لسانیات کا زبانوں کا بھاشاؤں کا مطالعہ ہے وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے وہ طریقے بتاتا ہے اس میں ہم وہ طریقے پڑھتے ہیں جن کے ذریعے سے لینگویج جو تھی organize ہوئی منظم ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور معاصلات کا ایک system بنی جو linguist ہوتا ہے ماہر لسانیات ہوتا ہے وہ ایک سائنس دان کی طرح language کی جو study ہے اس کو ایک system کے مطابق ایک منظم انداز میں مطالعہ کرتا ہے in order for a discipline to be scientific اس حوالے سے کوئی جو discipline ہے جیسے کہ یہ لنگویسٹک ہے یہ discipline ہے تو کیا یہ scientific ہے it must be characterized by three features اس کے تین حصوصیات ہوتی ہیں explicitness systematicness objectivity تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا فیچر ہے first characteristic ہے explicitness topic نمبر zero five explicitness کہ بڑا واضح ہونا بڑا شفاف ہونا بڑا مدلل ہونا explicitness dictates that you should be clear about the assumptions proven or unproven on which studies based explicit ness یا پھر کسی چیز کا شفاف ہونا واضح ہونا اس بات کو dictate کرتا ہے that you should be clear کہ آپ کو واضح ہونا چاہئے about assumptions مفروض کے بارے میں on which studies based جس کے اوپر کسی study کی بنیاد ہے کوئی چیز اب study کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف مفروضیں ہیں آپ کی نظر میں ثابت ہو چکے ہیں یا باقی ہیں مفروضیں فرض کی ہوئی چیزیں تو ان کے حوالے سے آپ کو بڑا واضح اور شفاف ہونا چاہئے پتا ہونا چاہئے کہ ایک study جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو مفروضیں قائم کیے گئے ہیں آپ کو ان کے حوالے سے کہ وہ proven ہے یا unproven ہے ان کا آپ پتا ہونا چاہئے تو science کے اندر جو assumptions ہوتی ہیں hypothesis ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے hypothesis جو مفروض ہوتے ہیں جو scientist کسی effect کے بارے میں قائم کرتے ہیں پھر ان کے اوپر experiments ہوتے ہیں observations ہوتے ہیں پھر experiments ہوتے ہیں پھر ان کو prove کیا جاتا ہے یا unprove کر دیا جاتا ہے آپ کو کسی بھی argument کے حوالے سے دلائل کے حوالے سے جو درمیانی مرخلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کی گئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے تو yes اگر وہ ثابت نہیں ہو چکی تو no درمیان میں جو intermediate stages ہوتی ہیں کسی بھی assumption کے حوالے سے hypothesis کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی پڑھنے والے کے وجدان کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑ نہیں چاہئے یعنی جو study ہوتی ہے اس کے اندر ہر چیز کو اتنا clear کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ریڈر کے وجدان کے لیے intuition ریڈر کی سوچ ریڈر کی سمجھ بوج کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتی بلکہ وہ ہر چیز کو clear کر دیتی ہے پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کو سمجھ سائنٹیفک سائنسی شرائط ہوتی ہیں کچھ conditions ہوتی ہیں first it must have a subject matter اس کا ایک نفس مضمون ہونا چاہیے یعنی جو بات ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں پتا ہو ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں subject matter نفس مضمون language is said to be a subject matter of linguistics تو linguistics کا لسانیات کا جو نفس مضمون ہے وہ ہے language یعنی زبان as a subject matter a language must be clearly and explicitly defined تو بطور نفس مضمون ایک language کو ایک زبان کو شفاف انداز میں اس کی تعریف ہونے چاہیے واضح طور پر اس کی تعریف ہونے چاہیے before analyzing a language ایک language ایک زبان کا تجزیہ کرنے سے پہلے some linguists define a language in different ways تو جب language کا تجزیہ ہونے لگتا ہے تو جو مہر لسانیات ہیں وہ language کی مختلف طریقے سے تعریف کرتے ہیں for example a language may be defined as a system of arbitrary vocal symbols ایک language جو ہے وہ ایک بنا بنایا یعنی کہ ایک وقت کے ساتھ خود کلچر کے اندر ایک خاص ثقافت کے اندر لوگوں کو اجازت دیتے ہیں یا وہ لوگ جو دوسرے کلچر سے اس کلچر میں آئے اور انہوں نے آکے یہاں پہ یہاں کی language کو سیکھا to communicate or interact کہ وہ آپس میں communicate کر سکیں interact کر سکیں تو language کی تعریف بعض جو لسانیات کے مہرم وہ کہتے ہیں کہ ایک بنا بنایا system آوازوں کی علامتوں کا system جو ایک خاص ثقافت کے اندر رائج ہوتا ہے یا پھر کسی دوسری ثقافت کے لوگ وہاں آکے وہاں سکھ لیتے ہیں اور اس language کے ذریعے سے communicate کرتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں روابط قائم کرتے ہیں لہذا جو تجزیہ ہوتا ہے اس کا جو دائرہ کار ہوتا ہے اس کی بنیاد نفس مضمون پہ ہوتی ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو دائرہ کار سے باہر ہے جیسے کہ body language ہے body movement ہے ان سب چیزوں کو آپ ignore کریں گے جب یہ چیز پڑھ رہے ہوں گے so explicit لہذا جب ہم نفس مضمون کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو جو شفافیت یا تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے must be conducted اس پہ حمل ہونا چاہئے in order so that we know what must be studied تاکہ ہم پتا ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کس چیز کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں and what must be left اور کیا چیزیں ہم نے چھوڑ دینی ہیں degrees of explicitness وضاحت کرنے کے درجے high explicitness زیادہ تفصیل کے ساتھ عالی درجے کی وضاحت test of high level of explicit implies a variety of structured techniques to elicit language data language data کی وضاحت کے لیے بہت ساری قسم کی techniques ہیں جو use کی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے عالی قسم کی language کے حوالے سے وضاحت کی جاتی ہے low explicitness کم درجے کی وضاحت test of low explicitness collect data of language which is produced spontaneously low explicitness کو جب test کرتے ہیں which is produced spontaneously جو خود بہت پیدا ہو رہا رہا ہے language خود بہت بنتی ہے خود بہت پیدا ہوتی ہے خود بہت اس کے اندر تبدیلی آتی ہے systematic ness کسی چیز کا منظم ہونا اسی طرح language کے اندر بھی system ہونا منظم انداز سے اس کے اندر جو progress ہے اس کا ہونا systematic ness refers to complexity systematic next جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہے without which it is impossible to reach any general conclusions اور یعنی یہ complexity language کے اندر مسلسل اس کے اندر evolution ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے مختلف complexities پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر variability آتی ہے اس کے اندر تنوہ آتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں جدت آتی ہے تو ان سب کے بغیر عام نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے ان دو چیزوں کے بغیر جب ہم language کو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں systematicness ایک system کے مطابق چلنا language studied in highly organized way language کو ایک انتہائی منظب انداز سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے systematic entails the consistent use of terms or procedures systematic میں شامل ہوتے ہیں مسلسل استعمال مختلف terms کا procedures کا مختلف methods کا the study of language using procedures is a methodical and standardized as possible جب language کو ہم study کرتے ہیں تو اس میں procedure use کرتے ہیں یہ ایک method کے ساتھ ہوتا ہے ایک طریقہ کار کے ساتھ ہوتا ہے اور standard کے ساتھ یہ ممکن ہوتا ہے مزید یہ کہ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے جو hypotheses ہیں ہمارے جو مفروضیں ہیں ان کو سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے جائے لینگویج کے اندر کچھ چیزیں فرض کی جاتی ہیں پھر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کو observe کیا جاتا ہے مختلف سائنٹس مختلف علاقوں کے ملکے اس کے اوپر مشاہدات کرتے ہیں پھر ان مشاہدات کو آپس میں discuss کرتے ہیں پھر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جو hypotheses ہوتا ہے اس کو ایک principle کا ایک اصول کا درجہ دیا جاتا ہے اس طرح سے لینگویج کے اندر بھی جو hypotheses ہوتے ہیں جو مفروضے ہوتے ہیں ان کو سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے a hypothesis is a statement جو hypotheses ہوتا ہے یا مفروضہ ہوتا ہے یہ ایک بیان ہوتا ہے جو دو ویریابل کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی پیشنگوی کرتا ہے مثال کے طور پر a sound is nasalized whenever it is followed by nasal sound ایک sound کو ایک آواز کو nasalized sound کہیں ناک سے نکلی ہوئی آواز کہیں جب یہ nasal sound کے بازد نکلے یعنی ناک میں سے آواز نکلے اور ساتھ موہ میں سے آواز نکلے تو اس کو ہم کہتے ہیں nasalized sound ناک سے نکلی ہوئی آواز اور more general hypothesis تو یہ ایک hypothesis ہے اب اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا واقعی جب ناک میں سے آواز نکلتی ہے تو موہ سے آواز نکلتی تو وہ ملکے nasal sound بنتی ہے تو اس کو چیک کیا جائے گا اور more general hypothesis like sound changes are regular یا پھر ایک اور hypothesis ہے کہ جو sound changes ہوتی ہیں regular کہ جو آواز میں تبدیلیاں یہ مسلسل ہیں بقائدگی سے ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تو language کے اندر جو آواز میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں to elaborate on hypothesis ایک hypothesis کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے the linguist should be very specific جو مہرے لسانیات اس کو بڑا specific ہونا چاہیے یعنی اپنے topic کے اوپر جڑا ہونا چاہیے also a well formed hypothesis should assert one relationship at a time a well formed hypothesis ایک اچھا بنا ہوا مفروضہ should assert one relationship at a time ایک وقت میں ایک relationship کو پر زور دیتا ہے that is try to study relationships between two variables only x and y یعنی جو ایک well formed hypothesis ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک relationship پر زور دیتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک relationship کو جیسے کہ دو variable ہیں x اور y ان کے درمیان جو relationship ہے اس کو دیکھا جائے گا اگرچہ جس بھی phenomenon کو جس بھی چیز کو آپ study کر رہے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے variable آ رہے ہوں لیکن آپ نے ایک وقت میں صرف دو variable کو x اور y کو study کر رہے ہیں this is actually a requirement of experimental design in general اور حقیقت میں عام طور پر جو experimental design ہوتا ہے تجربے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے اس کی یہ requirement ہے and do not miss this اور اس چیز کو بھی مت بھولیں you will need experimental design in all areas of linguistic research or whatever the type of linguistic phenomenon you are dealing with you will need experimental design آپ کو تجرباتی نمونے کی ضرورت ہے in all areas of linguistic research linguistic research زبان کی تحقیق کے تمام areas میں or whatever the type of linguistic phenomenon you are dealing with یا جس قسم کے linguistic phenomenon کو زبان کے کسی مظہر کو زبان کے کسی پیلو کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں thus systematic is also needed by linguistics لہٰذا جو مہر لسانیات ہوتے ہیں زبان دانی کے مہر ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے system کی ایک system کی language analysis for the sake to develop linguistics is done systematically زبان کا جو تجزیہ ہوتا ہے linguistic کو development دینے کے لیے is done systematically یہ بڑے منظم انداز سے کی جاتا ہے within the framework of some general theory of language structure اور یہ language کی جو ساخت زبان کی جو ساخت ہوتی ہے اس کے لیے جو مختلف قسم کے نظریات ہوتے ہیں اس کے framework تیار کی جاتے ہیں the linguist tries to verify the theory by making objective observations جو linguist ہوتا ہے جو مہارے لسانیات ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے verify the theory مختلف لوگوں نے جو نظریات پیش کی زبان کے حوالے سے کہ ان کو verify کرے ان کی تصدیق کرے by making objective observations اس کے لیے وہ ماروزی مشاہدات کرتا ہے effectual language data جو حقیقی language data ہوتا ہے اس کی ماروزی مشاہدات کرتا ہے and it modifies the theory in the light of what he perceives اور اس کو جو سمجھ جاتا ہے to be patterns and regularities underlying the data data کے اندر جو بھی regularities یا نمونے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو جو سمجھ جاتا ہے گزارش اگر آپ نے study time for all channel کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اور bell icon کے button کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی notification آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں انگلیش 502 کا lesson number 9 اس کی study جاری ہے اور topic is 052 objectivity 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 is actually more or less synonymous with ماروزیت یا مقصدیت objectivity objectivity is actually more or less synonymous with empiricality جو objectivity ہے یہ synonymous ہے empiricality کا تجربہ کرنا linguistic studies should be empirical linguistic کی جو study ہے اس کو empirical ہونا چاہیے تجربہ ہونا چاہیے there are two basic meanings of this term اس term کے دو بنیادی مطلب ہے for it to be based on physical observations اور جو کہ physical observations جو ہوتی ہیں ہماری five senses ہیں ان کے ذریعے سے جو ہم observations کرتے ہیں تو سب سے پہلے تجربہ تیسٹ examination of phenomenon takes place under controlled experimental conditions جس بھی چیز کا exam کرنے جا رہے ہیں اس کا direct observation judgment اور جو نتائج ہیں وہ available ہونے چاہیے دستیاب ہونے چاہیے جب آپ direct observation کریں judgment کریں تو اس کے نتائج بھی ہنے چاہیے ریپلیکیٹڈ اور جب یہ دوبارہ سے تجربہ کیا جائے دا same results and the same judgment would be obtained تو دوبارہ اس کی ایک ہی judgment آنے چاہیے اور ایک ہی قسم کے result آنے چاہیے result should be verifiable اور جو result آئیں ان کی تصدیق ممکن ہونی چاہیے تو یہ experimental view سے scientific view سے اس کو ہوتے ہیں مختلف hypothesis ہوتے ہیں تو ان کے لئے جب آپ تجربات کرتے ہیں تو وہ controlled اور experimental conditions ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کسی laboratory کے اندر بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھ کے تو ایک controlled system تیار کریں گے جس میں باہر سے کہیں سے کوئی مداحلت نہیں ہوگی پھر اس کے اوپر آپ observations کریں گے پھر judgment دیں گے result تیار کریں گے تو کسی بھی hypothesis کے اوپر assumption کے مفروضے کے اوپر جو results آئیں گے اگر دوبارہ سے وہی تجربہ دہرائی جائے گا تو اس کے وہی same result آنے چاہیے اگر وہی تجربہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی result same آنے چاہیے اور یہ result verifiable ہونے چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح سے اس کا experiment کرتا ہے تو تصدیق ان کی ہونے چاہیے objective observation ماروزی مشاہدات it must be based on an objective observation or investigation اس کی بنیاد ایک ماروزی مشاہدے یا تحقیق پہ ہے the observation and investigation on the subject matter must be connected objectively مشاہدہ یا تحقیق جو کسی نفس مضمون میں کی جائے وہ ماروزی طور پہ ہوگی عارضی طور پہ ہوگی یعنی وہ ختمی فیصلہ نہیں ہوگا اس کے اوپر تجربات ہوں گے مزید مشاہدات ہوں گے اور لوگ بھی اس کو discuss کریں گے اس لئے اس کو objectively کہا رہا اس کے جو ریزلٹ آپ دیں گے وہ بھی آپ ماروزی طور پہ دیں گے حتمی طور پہ نہیں دیں گے اس کی کوئی تصدیق کرے گا کوئی قابل قسم کا مشاہدہ کرنے والا کوئی قابل قسم کا محقق یعنی آپ نے جو کسی چیز کے اوپر مشاہدہ دیئے وہ آپ ماروزی طور پہ انیویسٹیگیشن آن دی سبجیکٹ میٹر مست بھی فلفل جیزہ کسی بھی انیویسٹیفک انڈرٹیکنگ میں جو ابجیکٹیوٹی ہوتی ہے ماروزی ہوتا ہے ابزرویشن کا اور انیویسٹیگیشن کا وہ ضروری ہے کہ حتمی کوئی چیز نہیں کہی جائے گی بلکہ اس کے اوپر جب بار 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 اس کو انیویسٹیگیٹ کر کے سیم ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے پھر وہ حتمی ہو جائے گا اور وہ اصول بن جائے گا ٹاپک ڈیرو فائی تھری دا سکوپ آف لنگویسٹکس لسانیات کا دارہ کار لنگویسٹکس is the scientific study of languages linguistic languages کی scientific study ہے اور انسانوں کی development کے اس کا وسیع دارہ کار ہے اور اس کی جو دارہ کار ہے وکلیزیشن آف کمیونکیشن کا یعنی کہ آواز کے ذریعے سے کمیونکیشن history sociology یہ بھی اس کے دارہ کار میں آتی ہے anthropology علم بشریات انسانوں کو علم psychology علم نفسیات and other allied fields اور اسے جڑے ہوئے دوسرے شعبے آف study is cognitive neural sciences یہ اسابی جو science ہوتی ہے micro linguistics includes phonetics جو micro linguistics ہے اس میں phonetics آتی ہے یہ بھی آواز کے حوالے سے ہے morphology alphabets اور words کی ساخت syntax grammar جو ہوتی ہے semantics جو معنی ہوتے ہیں pragmatics تو یہ ساری چیزیں micro linguistics تجزیہ کرنا computational linguistic حساب کتاب اور computer کا جو linguistic کے ساتھ تعلق ہے cognitive linguistic علم اور معرفت کا جو linguistic کے ساتھ تعلق ہے applied linguistic etc جو linguistic ہے وہ کہاں کہاں پہ ہماری apply ہوتی ہے کہاں کہاں پہ لاغو ہوتی ہے زبان تو یہ ایک diagram دی گئی ہے the scope of linguistic linguistic تو یہ باہر macro linguistic اور اندر micro linguistic بتائی گئی ہے جس ٹرین یہیں پہ ہمارا lesson number 9 ہتم ہوتا ہے انشاءاللہ next lesson number 10 interdisciplinary branches of linguistic کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے گزارش ہے study time for all channel کو subscribe and subscribe to the bell icon like and comment and share and share inshallah next video inshallah